دوستو رادہ موہن کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ پہیں گے کہ کس طریقہ سے گھر میں کشٹڈی دی جائے گی اب ایک بار پھر سے گنگن کی کشٹڈی موہن اور رادہ کو جی ہاں کیونکہ سبھی لوگ بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ رادہ اور موہن سادھی کیجئے سادھی کے بعد میں آپ لوگوں کو ہی یہ کشٹڈی ملتی ہے کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے کشٹڈی کے گھر بات کی جائیں گنگن کی تو وہ نہیں ملنے والی جو دامنی کیونکہ دامنی کو اب اس گھر کو چھوڑ کے بھی جانا پڑے گا اور جلدی ہی یہ آرڈر سناتے ہوئے نظر آنے والے ہیں مہیلہ اوگنائی جیسن کی ادھیکس وہ بولتے ہوئے نظر آنے والی ہیں کہ دامنی کے ہوتے ہوئے ایک گنگن یہاں پہ کمفٹیول نہیں ہے اس لیے اس گھر سے دامنی کو نکالا جائے جس کے بعد میں موہن کی مجبوری ہے اب دامنی کو نکالنا اور رادہ کو راکھنا اس گھر میں وہ بھی موہن کی کہیں نہ کہیں مجبوری مان لیجیے کچھ بھی مان سکتے ہیں آپ لوگ ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی میں جور جور شٹوش دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقہ سے رادہ موہن کا پورے کا پورا گیم بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جہاں پر کبھی بھی دامنی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ میں کچھ ایسا بھی ہوگا کیونکہ دامنی تو پوری طریقہ سے خوش تھی کہ میرے گنڈے رادہ کو تو مار دیں گے اور فائنالی موہن میرا ہو جائے گا لیکن یہاں پر تو کہانی میں ایک نیا ہی ٹوشٹ دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقہ سے لگاتار ادھر بات کی جائیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ رادہ سادھی بھی رادہ کی اور اب یہ گھر بھی رادہ کا کیونکہ کسی بھی طریقہ سے دامنی کی جیت نہیں ہو پائے گی وہیں پہ بات کی جائیں تو تلسی کا سب سے بڑا احسان ہے کیونکہ تلسی نے واقعی میں پورا ساتھ دیا ہے رادہ کا اور تلسی کی بات کی جائیں تو تلسی شروع سے ہی جانتی تھی کہ رادہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کر سکتی جو اس پریوار کے لیے برا ہو ساتھی دوستو چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گا شکریہ